تصور شیخ کی شریعی حسیت میں بیان کر رہا تھا سمجھا گئی بات ہے تو صحابہ اکرام میں مسئلہ یہ ارز کر رہا تھا کہ پتا تھا انہیں کے حضور کے بالکل پیچھے کھڑے ہونے میں سواب لیکن بعض صحابہ کونے پہ جا کے کھڑے ہوتا کبھی ادھر کبھی ادھر حدیث میں آتا ہے اور ان کے دل میں کچھ اور نیت ہوتی تھی کیونکہ وہاں اور وہاں کھڑے ہو کرنے ایسے تو حضور کے رخصار نظر آتے تھے بلکل پیچھے ہوں تو چہرہ نظر نہیں نہ آتا تو دائیں اور بائیں طرف سے حضور کی داڑی مبارک یا رخصار کا کچھ ہی سا تو وہاں کھڑے ہو کر ایسے کر کے حضور کو بھی دیکھتے رہتے تھے چہرہ ادھر سے بھی نہ بدلے اور آنکھیں ادھر بھی کام کرتی رہی کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تھے یہ تھا حال سے آبائے کرام کے عشق و محبت کا کہ نماز میں ایسی جگہ کھڑے ہوتے تھے سواب والوں کو کہتے تھے تم سواب لوٹ لو ہمیں رہنے دو بے سوابی یہ عشق کا مقام ہے نا کچھ لوگ ہوتے ہیں زاہدان خوشک اور کچھ ہوتے ہیں عاشقان پاکباس کچھ لوگ زاہد ہوتے ہیں زاہد کو سواب کی بڑی فکر رہتی ہے یہاں سواب ہے یہاں سواب ہے یہاں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کرنا چاہیے سواب بھی لیکن عاشق سواب عذاب کو کیا جانے عاشق سواب اور عذاب سے گزر گیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے سواب ہوتا ہے تو ہو جائے عذاب ہوتا ہے تو ہو جائے ہمیں تو یار کے چہرے سے غرض ہے محبوب دیکھتے رہیں باقی جو ہوتا ہے ہو جائے جو ہوتا ہے ہو جائے یہ ادا تھی صحابہ اکرام کی اور یہ مسئلہ تو آپ سن چکے کہ جو ادائیں صحابہ کی حضور کے ساتھ تھیں وہی ادائیں مریدوں کی اپنے پیر کے ساتھ ہونی چاہیئے تب طریقت مکمل ہوتی ہے ورنہ کام مارز التوا میں رہتا ہے کام خراب ہو جاتا ہے تو یہ ہیں عذابیں طریقت جو شریعت کے این مطابق ہیں اب آپ سمجھیں کہ شریعت طریقت میں کوئی تضاد نہیں ہے دیکھو جو باتیں طریقت میں بیان ہو رہی تھیں کہ تصور شیغ یوں پکانا چاہیے یوں کرنا چاہیے کئی خوشک زائد قسم کے لوگ مولوی قسم کے بد مذہب قسم کے لوگ دیکھو جی تصور پکاتے ہیں لیکن جب میں نے آپ کو شریعت بیان کر دی تو اب آپ کے ذہن اور قلب میں یہ بات تو بیٹھی ہوگی کہ طریقت این شریعت ہے ٹھیک ہے نا تو یہی ہمارا موقف ہے جو جائل فقیر یہ کہتے ہیں طریقت اور ہے شریعت وہ جاہل ہیں یہ بات غلط ہے طریقت اور نہیں شریعت اور نہیں طریقت شریعت دونوں ایک ہیں ان کی روح ایک ہے کوئی فرق نہیں چلیے ایک مسئلہ تو حل ہوا بحمد ہی تعالی کہ نسبت رابطہ تصور شیخ کتنی بڑی چیز ہے ایک بات آخری اس زمن میں وہ بھی کرتا چلوں کئی لوگ سوچتے ہیں یار سمجھ نہیں آتی شپیر کا تصور ذکر سے بھی بہتر عبادت سے بھی یہ کیسے نام نہیں مانتے پھر بھی دلائل کے باوجود بھی کئی لوگ نہیں مانتے تو ایک بات میں اور کروں شاید مان جائیں وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت فضیلت تو رکھتی ہے لیکن نفع کام دیتی ہے بنسبت تصور شیخ کے کیوں اس کی وجہ یہ ہے ایک اصول آپ یاد رکھیں اصول کہ لینے دینے فیض لینے فیض دینے لینے دینے افادہ استفادہ کے لیے مناسبت شرط ہے کیا شرط ہے مناسبت مناسبت نہ ہو تو لینے دینے ختم لینے دینے ختم ہو جاتا ہے آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا ہے دنیا کا ہمارے جسم کا نظام دیکھیں کہ اس جسم کی زندگی جو ہے وہ خون کی وجہ سے ہے نا کہ اڈیوں کی وجہ سے گوشت کی وجہ سے نہیں اس ڈانچے میں جان خون ہے خون دوڑ رہا ہے ٹھیک ہے جسم کے جس اسے تک خون نہ جائے وہ گل سڑ کے ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے نا بات تو خون اس جسم کو زندہ رکھتا ہے جہاں خون نہ پہنچے وہ جسم کا عصہ مر جاتا ہے اب خون پہنچنا ضروری تھا اور آپ جانتے ہیں کہ خون ہڈیوں کو بھی پہنچ رہا ہے گوشت کو بھی خون پہنچ رہا ہے اب ہڈی کو خون کس طرح پہنچ رہا ہے خون تو رقیق ہے نرم ہے باریک ہے اور ہڈی سخت ہے تو اللہ تعالی نے خون کو ہڈی تک پہنچانے کے لیے ان کے درمیان ایک نسبت رابطہ پیدا کی ہے نسبت رابطہ پیدا کی ہے وہ کیا ہے مرکنی ہڈی کیا ہے مرکنی ہڈی جانتے ہو کس کو کہتے ہیں جیسے یہ کان کی یہ کان کی اڈی ہے نرم بالکل اگر گوشت ہوتی تو نیچے لٹک جاتی بالکل سخت ہوتی تو اکڑی رہتی موڑ بھی جاتی ہے ادھر ادھر بھی ہو جاتی ہے اس میں مناسبت ہے نسبت رابطہ ہے یعنی ایک شیعہ جس کا دو طرف تعلق ہو اس کو نسبت کہتے ہیں مناسبت اس کو کہتے ہیں جس کا دونوں طرف تعلق ہو یہ ہے مناسبت اچھا تو جب خون آتا ہے نا گوشت کے پاس تو آگے اڈی کے پاس جانا چاہتا ہے تو گوشت نرم ہے اور اڈی سخت ہے یہ اپنی نرمی اور وہ اپنی سختی کی وجہ سے آپس میں مناسبت نہیں رکھتے کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو مناسبت والی ہو مناسبت کیا ہوگی کہ دونوں طرف تعلق ہو یہ مناسبت ہے تو اللہ تعالی نے گوشت اور سخت اڈی کے درمیان ایک نرم اڈی رکھ دی ہے ہر جگہ جسم میں تو وہ نرم کیوں ہے گوشت کے ساتھ مناسبت ہو جائے تھوڑی سی سخت ہے سخت کیوں ہے اڈی کے ساتھ مناسبت ہو جائے تو وہ مرکنی ہڈی اپنی نرمی کی وجہ سے گوشت سے خون لے لیتی ہے کیونکہ وہ بھی نرم یہ بھی نرم تو نرمی کی وجہ سے خون لے لیتی ہے اور چونکہ خون جب اس میں آتا ہے تو تھوڑی سی اس میں سختی ہے پوری نہیں تو سختی کی وجہ سے یہ ہڈی کو خون دے دیتی ہے مناسبت نہ ہوتی درمیان میں تو گوشت سے خون آگے نہ جاتا اور اگر وہ اس درمیانی مرکنی اڈی میں اڈی کے ساتھ مناسبت نہ ہوتی تو اڈی کو خون نہ دیتی تو لینے دینے کے لیے مناسبت درمیان میں ہونی چاہیے بس یہ بات ذہن میں رکھیں اب مقصد تو ہے فیض مقصد کیا ہے یعنی فیض کیا ہے اللہ کا قرب اللہ کے انوار کا پرتاؤ اللہ کی عظمت و رضا کا اصول یہ فیض ہے نا مرید نے اصل کرنا ہے اللہ کا فیض اور حال یہ ہے کہ یہ بندہ وہ خدا یہ آجز وہ قوی یہ ناتوان وہ توانا یہ خاک وہ پاک یہ زلیل وہ جلیل یہ بدتر وہ بھرتر یہ ناپاک وہ پاک یہ خاک وہ پاک سے پاک اللہ کا فکر چے نسبت خاک رہ با عالم پاک بندے اور خدا کے درمیان مناسبت ہی کوئی نہیں تو نہ یہ بندہ اس سے لے سکتا ہے نہ وہ اس کو دے سکتا ہے لینے دینے کے لیے کوئی مناسبت ہونی چاہیے تھی سمجھے بات لینے دینے کے لیے مناسبت ہونی چاہیے تھی اسی لیے ہم سنی لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی پاک بندوں اور خدا کے درمیان مناسبت ہیں آپ نے کچھ صفتیں اللہ والی ہیں کچھ صفتیں بندوں والی ہیں وہ جو اللہ والی صفتیں ہیں آپ کی وہ ذاتی نہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں لہذا شرک نہ رہا کیونکہ اللہ کی صفتیں تو ذاتی ہیں حضور کی ذاتی نہیں دی ہوئی ہیں تو کچھ صفتیں اللہ والی ہیں کچھ صفتیں بشروب والی ہیں یہ حضور کو دونوں طرف اللہ نے مناسبت میں رکھا کیوں کہ اگر حضور نور نور نہ ہوتے تو اللہ سے فیض لے نہ سکتے اگر بشر نہ ہوتے تو ہمیں دے نہ سکتے